بسم اللہ الرحمن الرحیم پر فائز ہیں تو اہلِ بید کے چانے والے کو اس معاملے میں ایک کلیا اور ایک فارمولا پیش نظر رکھنا ہوگا وہ یہ کہ جو کچھ اللہ پسند کرتا ہے وہی یہ حضرات اور یہ ہستیاں پسند کرتی ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی ایک بات کو پسند کرے اور اہلِ بید علیہ السلام کسی دوسری بات کو پسند کرے یا اللہ کسی کو نہ پسند کرے اور اہلِ بید اسے پسند کرے یہ نہیں ہو سکتا ہے جو کچھ اللہ پسند کرے گا یا جو کچھ اللہ چاہتا ہوگا وہی اہلِ بید چاہتے ہوں گے ان دونوں میں کوئی فرف نہیں ہے یہ ایک کلیا اور ایک فارمولا ذہن نشن ہو جائے تو بہت ساری باتوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی لہذا اگر اللہ سچ کو پسند کرتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اہلِ بید جھوٹ کو پسند کریں اگر اللہ لوگوں کو عذیت دینا سخت نہ پسند کرتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اہلِ بید لوگوں کو عذیت دینا پسند کرتے ہیں اگر اللہ نماز کو پسند کرتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اہلِ بید بے نمازی کو پسند کرتے ہیں اگر اللہ ہجاب کو پسند کرتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اہلِ بید بے ہجابی کو پسند کرتے ہیں اور اسی طرح سے بہت ساری دوسری چیزیں ہیں جس میں پورا دین اسلام شامل ہے جن جن مقامات پر اللہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے ان تمام مقامات کو اہلِ بیت علیہ السلام بھی پسند کرتے ہیں اور جن کو اللہ نہ پسند کرتا ہے اہلِ بیت بھی ان کو نہ پسند کرتے ہیں چنانچہ ہم چاہے عبادات انجام دیں یا عزاداری انجام دیں ان دونوں مقامات پر اس کلدیوں کو پیشن رکھنا پڑے گا کہ اگر اللہ ایسی عبادت کو پسند کرتا ہوگا تو اہلِ بیت بھی اس عبادت کو پسند کریں گے اور اللہ ایسی عزاداری کو پسند کرتا ہوگا تو اہلِ بیت بھی ایسی عزاداری کو پسند کریں گے اور اگر عزاداری ایسی ہے جس کو اللہ نہ پسند کرتا ہے تو اہلِ بیت بھی اس عزاداری کو پسند نہیں کریں گے چنانچہ بطور خاص ایامِ عزا میں اس بات کو پیشن رکھنا پڑے گا کہ اگر عزاداری برپا کی جا رہی ہے چاہے وہ مجلس ہو یا مادم ہو یا تازیہ خانی ہو یا نوحہ خانی ہو یا جو کچھ بھی ہو یہ اگر دین کے دائرے میں ہے تو ایسی صورت میں اللہ اسے پسند کرے گا اور اگر دین کے دائرے سے خارج ہے دین کے دائرے سے خارج ہے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مجلس سے عزا برپا کر رہے ہیں مگر اس کی وجہ سے بے ہجابی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے پڑوسیوں کو عذیت ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کوئی اور حرام کام ہو رہا ہے تو یاد رکھئے کہ اگرچہ ہم نے اس کا نام دیا ہے عزا مگر اس کے باوجود یہ عزا چونکہ اللہ گناہ پسند ہوگی اس لئے کہ اس میں صاحبان ایمان کو یا پڑوسیوں کو عذیت و تکلیف ہو رہی ہے یا مثلا بھی ہجابی جیسا گناہ ہو رہا ہے تو چونکہ اللہ گناہ پسند کر رہا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اہلِ بیدی سے پسند کریں چنانچہ اس کلیے کو پیشن رکھ کر اگر ہم اپنی عزاداری کے مراسم بھی اور عبادتیں جتنی انجام دی جاتی ہیں ان کو بھی اس کلیے کے تحت پیشن رکھتے ہوئے انجام دیں گے تو پروردگار کی بارگاہ میں انشاءاللہ خبول ہوں گی اور اہلِ بیدی سے پسند فرمائیں گے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ مجھے گے